اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے created with free version for non-commercial use اسلام علیکم دوستو دیسی ہل ٹی وی میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید دوستو جوان لڑکے اور جوان لڑکیوں کے لیے یہ ایک خاص طوفہ آج اس ویڈیو میں لے کر آز آزر ہوں آپ کے لیے دوستو اس میں لڑکوں کے لیے ہر قسم کی بیوٹری ٹپس چہرے سے لے کر پاؤں تک اور لڑکیوں کے لیے بھی یہی ٹپس لکھی گئی ہیں جو کہ بہت ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں سو میری آپ سے ریکویسٹ ہے جو جمال لڑکے ہیں اور جو جمال لڑکے ہیں جو اپنے چہرے بالوں نہاں کھونٹوں کو خوبصورت بنانا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں تو وہ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت زیادہ نسخیں موجود ہیں میں نے آپ کے لیے لکھے ہیں میری آپ سے ایک مہتبانہ گزارش ہے اس ویڈیو کو کانلی پورا آواج کیجئے گا آپ کو اس میں بہت زیادہ نسخیں پڑے ہوئے آپ کو ملیں گے دوستو آئیے چلتے ہیں پہلے نسخے کی جانب اور اس میں ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے اور میرے ساتھ کانلی رہیے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا دوستو سب سے پہلے ہے رنگ گورا کرنے کا دیسی طریقہ اب ہر کسی مرد کی ہر کسی عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا رنگ گورا ہو ٹھیک ہے ابھی سب سے پہلے جن اس کا وہ ہے گلاب کے پودوں کی پتیاں جو گلاب کے پودے ہوتے ہیں اس کی پتیاں ہوتی ہیں لے کر انہیں عبال کر ان کا پانی ٹھنڈا کر کے نہار مو استعمال کریں یعنی کہ پی لیں تو اس سے آپ کا رنگ گورا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے رنگ گورا کرنے کے دیسی طریقہ علاج گاجر کھانے اور اس کا جوس پینے سے بھی رنگ سرخ و سفید ہوتا ہے تیسری ٹپ ہے کسی برتن میں پانی اُبال لیں پھر اس پانی کی بھاپ اپنے چہرے پر لیں یعنی کہ جو سادہ پانی ہوتا ہے اس کی بھاپ اپنے چہرے پر لیں اس سے چہرے کے مسام بھی کھلتے ہیں اور چہرہ صاف و شفاف و رنگ گورا بھی ہوتا ہے آخری ٹپ ہے لیمون کا رس چہرے پر لگانے سے بھی رنگ گورا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیمون کا جو رس ہوتا ہے اس کا جو چہرے پر اسی طرح آپ کسی کپڑے سے یا روئی سے آپ چہرے پر اس کو مس لیں تو آپ کے چہرے کے مسام بھی کھلتے ہیں آپ کا رنگ بھی گورا ہوتا ہے آئیے چلتے ہیں نیکسٹ ٹپ کی جانے ہونٹوں کے لیے اب ہونٹوں کی سیاہی ختم کرنے کے لیے جو آپ کے ہونٹ کالے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہونٹ بھی باقی لڑکوں اور لڑکیوں کی طرح پنک دکھائی دیں یا ریڈ دکھائی دیں تو آپ یہ اس کے استعمال کریں بلائی میں لیمون کا رس شامل کر کے جو بلائی ہوتی ہے دودھ کے اوپر جمعی ہوتی ہے اس کو خالص جو بلائی ہوگی وہ ٹھیک ہے اس میں لیمون کا رس شامل کر کے ایک کر کے رات سوتے وقت آپ اس میں رات سوتے وقت لگا لیں اپنے ہونٹوں پر انشاءاللہ ہونٹوں کی سیاہی بھی ختم ہو جائے گی اور ہونٹوں کی خوشکی بھی نہیں رہے گی چونکہ آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ چک نہٹ ہوتی ہے بلائی میں ٹھیک ہے اس میں اگر لیمون شامل ہو جائے گا تو آپ کے ہونٹوں کی ایک ایک چیز ختم ہو جائے نہیں ہے میل جو جم جاتی ہے وہ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے ہونٹوں کی سیاہی ختم کرنے کے لیے دھوک میں زافران پیس کر روزانہ لگائیں اس ہونٹوں کی جو کالا پان ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تیسرے نمبر پہ گریپ فروٹ گریپ فروٹ کے رسٹ کو دار سینی میں ملا کر لگائیں چوتھی ہے چکندر کا ٹپڑا کارڈ کر ہونٹوں پر رگنے اس سے بھی آپ کی ہونٹ جو ہیں وہ ریڈ ہو جائیں گے پنک ہو جائیں گے پانچونٹی پہ بادام کا تیل اور لیمون کا رسٹ مکس کر کے ہونٹوں پر لگائیے چھونٹی پہ ٹپڑا کھڑا 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 کھ� ہونٹوں پر مساج کریں انشاءاللہ ہونٹوں کی سیاہی قطع ہو جائے گی آئے سکتے ہیں نیکس ٹیپ کی جانب اب لڑکیں جو ہوتی ہیں خاص طور پر وہ چاہتی ہیں کہ ان کی بھمیں جو ہیں وہ کالی زوری گھنی رہیں پلکیں تو اس کے لیے وہ فیک پلکیں بھی استعمال کرتی ہیں اب ان کو فیک پلکیں استعمال نہیں کرنی پڑیں گی چونکہ اب آ گیا ہے آپ کے لیے بہت زبردست نسخہ ایسی گھنی آپ کی پلکیں ہو جائیں گی کہ آپ خود بھی ران ہو جاؤ گی آئے سکتے ہیں نسخے کی طرف روزانہ رات کو سوتے وقت کاسٹرائل پلکوں پر لگائیں کاسٹرائل جو ہوتا ہے آپ کو میڈیکل سے مجھے گا ایڈیل سٹور سے کاسٹرائل پلکوں پر لگانے سے پلکیں گھنی اور لمبی ہوتی ہیں زیتون کا تیل اب دوسری ٹیپ ہے زیتون کا تیل ہلکا گرم کر کے لگایا جائے پلکوں پر تو بھی پلکیں خوبصورت گھنی اور لمبی بنانے کے لیے بہت مفیق ثابت ہوتی ہیں اب زیتون کا تیل آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آنکھوں میں چلا جائے تو آنکھوں میں تھندلت ہوتا دکھائی 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 آپ کائلی داد کو سوتے وقت آپ تھوڑا سا تیل لیجئے وہ دونوں آنکھوں پر آنکھوں کی پلکیں جو تھیں ان پر لگا لیجئے ٹھیک ہے آپ کی انشاءاللہ چند ہی دن میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پلکیں بہت گھنی ہو گئی ہیں آپ کو فیک پلکوں کی ضرورت بھی نہیں پڑھے گی تو دوستو یہ ہماری آج کی ٹپس گرز اینڈ بوائز کے لیے دونوں کے لیے یہ ٹپس ہیں اگر لڑکے حضرات چاہتے ہیں جوان لڑکے چونکہ آج بہت زیادہ ٹرینڈ آج جو کہا اج کل بہت زیادہ لڑکے بھی ہیں جو وہ بھی بہت زیادہ فیشن کرنے شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی اگر چاہتے ہیں جو اپنی پلکیں وہ گھنی کر رہے ہیں تو آپ یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چہرے کے لیے ہونٹوں کے لیے بالوں کے لیے سب کچھ میں نے بتا دی ہے مین جو چیزی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے ٹھیک ہے اور یہ ویڈیو آپ کو کیسے ہی لگی دوستو کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی دیجئے گا اور اس کے ساتھ تو تمہارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اگر آپ کریں گے تو ہماری یہ لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچ پائیں گی تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو بہت ہی خاص ہے بہت ہی اہم ہے آپ تمام افراد کے لیے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے ہیں